الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین حما بعد معزز سامین اکرام دینی ملی اسلامی بھائیو آج 39 سفر المظفر 1442 ہجری مطابق ستر اکتوبر 2020 عیسوی بروز سنیچر کا دن ہے اور آج کے درس میں قبروں کی زیارت کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سکھنے کی کوشش کریں گے صحابہ کتاب نے جو سوال لکھا ہے وہ ہے کیا ہم تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا تواف کر سکتے ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا یعنی اللہ کے نزدیک ہونا اس نیت سے قبروں کا تواف کرنا جائز ہے یا نہیں تواف کہتے ہیں چکر لگانے کو گھومنے کو کسی چیز کے اردگرد گھومنا چکر لگانا یہ تواف کہلاتا ہے تو کیا کسی قبر کے اردگرد ہم تواف کر سکتے ہیں چکر لگا سکتے ہیں تو جواب میں لکھا ہے نہیں خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور در کا تواف نہیں کر سکتے دنیا کے اندر صرف ایک ہی مقام ہے جس کا آپ تواف کر سکتے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ سورة الحج کی آیت نمبر انتیس کے اندر اللہ نے فرمایا وَلِيَتْتَوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ کہ تم سب اس قدیم گھر کا تواف کرو قدیم یعنی پرانے گھر کا اور سی بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچیس نمبر کی روایے سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر اللہ کا سب سے پہلی مسجد اگر کوئی ہے تو خانہ کعبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اس روح زمین کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے قالا المسجد الحرام جو اللہ کے نبی نے کہا مسجد حرام ہے قلتو ثم آئیو کہا اس کے بعد پھر کونسی مسجد ہے قالا ثم المسجد الاخصہ مسجد اخصہ قلتو کم کانا بینہما دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اربعون چالیس سال پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حیثما ادرکت کس صلاة فصلی جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو والارض لگا مسجد اور پوری روح زمین تمہارے لئے مسجد بنا دی گئی ہے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ عبادت عبادت کی جگہ سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے پوری روح زمین یہ تمہارے لئے مسجد بنا دی گئی ہے مگر ایک روایت ہے جو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 747 کی روایت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سات ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا ممنوع ہے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے ان سات مقامات پر ان میں سے پہلی جگہ بیت اللہ شریف کی چھت خانے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا یہ منع ہے دوسری جگہ ہے قبرستان جہاں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں وہاں نماز پڑھنا قبرستان کے اندر منع ہے تیسرا ہے کورے کرکٹ کا ڈھیر جہاں کورے کرکٹ ڈالے جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے چوتھا ہے مذبہ خانہ یعنی ایسی جگہ جہاں جانور زبہ کیے جاتے ہوں اس جگہ میں نماز پڑھنا منع ہے پانچوہ امام غسل خانہ چھٹھا ہے اونٹوں کا باڑا جہاں جس جگہ پہ اونٹ بادے جاتے ہوں اس باڑے میں اس جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے ساتوہ ہے راستہ عام راستہ جس پر لوگ چلتے ہوں ان راستوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یہ سات مقامات ہیں جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے باقی پورے روح زمین پر آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں صحیح الجامع کی چھہ ہزار تین سو انیاسی نمبر کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تعفہ بالبیت سبعن جس نے خانے کعبہ کے سات چکر لگائے سات چکر تواف کیا سات چکر لگایا خانے کعبہ کا وصلہ رکعتین اور پھر دو رکعت نماز پڑھی کانا کعتق رقبتین تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا تو اس روایت سے بھی پتا چلتا ہے کہ صرف خانے کعبہ ہی کا تواف جائز ہے کسی اور جگہ کا تواف کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے اچھا ثواب کی نیت سے کسی خاص مقام پر جانا زیارت کے لیے کیا یہ جائز ہے تو احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کر کے جانا یہ جائز اور درست نہیں ہے صحیح بخاری کتابو فضل السلاب کی روایت ہے حضیث نمبر ایک ہزار ایک سو نواسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ سلاسة مساجدہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب حاصل کرنے کے نیت سے سفر نہ کیا جائے المسجد الحرام ایک مسجد حرام خان کعبہ و مسجد الرسولی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی و مسجد الاخصہ اور تیسری مسجد اخصہ یعنی بیت المقدس ان تین مسجدوں کی طرف آپ ثواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں ان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں وہاں عبادت کے لیے جا سکتے ہیں ان تین جگہوں کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے زیارت کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے جب ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے تو درگاہ آستانے اور مزارات اور صالحین اور نیک لوگوں کے آثار اور ان کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے ایم اربع یعنی چاروں امام اور دگر فقہ کے نزدیک تو مسجد قبعہ کی زیارت کے لیے بھی دور دراز سے سفر کر کے جانا جائز نہیں ہے مسجد قبعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو پہلی مسجد رکھی تھی اس مسجد کا نام ہے مسجد قبعہ اس مسجد کی طرف بھی ثواب کی نیت سے صرف اس گھر کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے فقہ کے نزدیک چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے علاوہ جو دگر فقہ ہیں ان کے نزدیک مسجد قبعہ کی زیارت کے لیے بھی دور درہ سے سفر کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر آپ مدینہ منورہ سے مسجد قبعہ کا ارادہ کریں اور وہاں پہلے مسجد نبی جائیں پھر آپ مسجد قبعہ جائیں تو ایسا آپ کے لیے جائز ہے آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا سعی بخاری کتاب و فضل السلام ایک ہزار ایک سو تیرانبے نمبر کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قبائن کل سبت معاشیاں وراکبا اللہ کے نبی ہر ہفتہ کے دن پیدل ہو کر کے یا سوار ہو کر کے مسجد قبع تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے وکانا عبداللہ رضی اللہ عنہما يفعله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی مسجد قباج آیا کرتے تھے عبرت حاصل کرنے کے لئے اور آخرت کو یاد رکھنے کے لئے قبروں کی زیارت کرنا شرع عمل ہے آپ قبرستان کی زیارت کے لئے جائیں کسی قبر کی زیارت کے لئے جائیں تو ایسا کرنا جائز ہے آپ جا سکتے ہیں مگر آخرت کی یاد کے لئے موت کی یاد دہانی کے لئے عبرت حاصل کرنے کے لئے قبروں کی زیارت اس شرط کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر کہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ کہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنے جیسے آپ وہاں جا کر اللہ تعالی کو چھوڑ کر قبر میں دفن شدہ بزرگ سے مدد مانگیں اور انہیں پکاریں ان سے مدد طلب کریں یا ان کی شان میں قصیدیں پڑھیں اور انہیں یقیناً جنتی تصور کریں کہ یہ یہ جو بزرگ کی قبر ہے یہ جنتی ہیں ایسا آپ اپنے ذہن کے اندر ایسا تصور اور ایسا یقین کریں یہ تمام کی تمام باتیں شریعت کے خلاف میں ایسا درست نہیں ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کی روایت ہے ایک ہزار پانسو انہتر نمبر کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور اے میرے صحابہ قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ اب تم قبروں کی زیارت کرو اللہ کے نبی نے کیوں منع کیا تھا شروع شروع میں اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا وجہ یہ تھی کہ ابھی جو مسلمان ہوئے تھے ابھی نئے نے چونکہ اسی وہی عقیدہ تھا انبیاء کی قبروں کے ساتھ وہی عقیدے رکھتے تھے جو آج کل کے کلمہ کو مسلمان رکھتے ہیں اپنے صالحین کے ساتھ وہی عقیدہ رکھتے تھے وہ جو بت بنائے گئے تھے وہ بت بزرگ ہستیوں کی تھی انبیاء کی صالحین کی نیک لوگوں کی بت جن کی عبادت کرتے تھے وہی عقیدہ تھا تو قبروں پر جا کر کے کہیں وہی عقیدہ نہ شروع کر دیں اس لئے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت جاؤ اور جب اللہ کے نبی کو جب بتا دیا گیا اللہ کے نبی کو اب یقین ہو گیا کہ ان کا ایمان اب پختہ ہو چکا ہے اب یہ قبروں کے ساتھ وہ عقیدے نہیں رکھیں گے جو اس سے پہلے اسلام لانے سے پہلے جو عقیدہ رکھتے تھے تب اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دیا کہ فضوروحا اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو میں نے تمہیں منع کیا تھا کچھ وجوہاک کی بنا پر لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُوذَكِّرُكُمُ الْمَوت کیونکہ یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے زیارتِ قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا یہ نیک اور صالح عمل ہے جن جلیل القدر صحابے کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے زیارتِ قبور کی زیارتِ قبور یعنی قبروں کی زیارت کا بیان ہے انہی لوگوں سے یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ قبروں کی زیارت سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے قبروں کی زیارت یہ نیکیوں میں اضافے اضافے کا ذریعہ ہے اور یہ ایک مستحب اور مستحسن عمل بھی ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے جو آداب بتائے ہیں انہی میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب قبرستان میں جائیں تو دعا دعا کریں دعا پڑھیں صحیحی مسلم کتاب الجنائز نو سو پچھتن نمبر کی روایت ہے حضرت بریدہ بن حسید حسیب رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قبرستان جاتا تھا تو اس کو یہ دعا سکھلاتے تھے یعلمهم اذا خرجوا الى مقابر جب کوئی قبرستان جاتا تھا تو اللہ کے نبی یہ دعا سکھاتے تھے کہتے تھے وہاں جا کر یہ دعا کرنا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانوں میں رہنے والوں تم پر سلامتی ہو وَإِنَّا انشاءاللہ للاہقون اور انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَتَ ہم اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت طلب کرتے ہیں اور ایک دوسری روایت بھی ایک دوسری دعا بھی کتبِ حدیث کے اندر ملتی ہے جو اس طرح ہے السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین اے مومن قوم کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو وَإِنَّا انشاءاللہ بِكُمْ لَاہِقُون اور انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں يَرْحَمُهُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا اللہ ہم میں سے اور تم میں سے پہلے اور بعد میں جانے والوں پر رحم خرمائے اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا بَلَكُمْ الْعَافِيَتَ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں عافیت دے زندگی میں عافیت دے اور آپ کو بھی اس قبر کے اندر عافیت دے اللہ آپ کو عذاب سے بچائے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور آپ کے قبر کو نور سے بھرے یہ عافیت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا سکھائی ہے اگر ایک مسلمان ان دعاوں کے اوپر اگر گوھر کر لے تو قبروں سے جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اسے اس دعا سے رد ملتی ہے کہ ایسا عقیدہ قبروں سے نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس دعا کے اندر جو بات پتلائی گئی ہے وہ ہے کہ ایک مردہ انسان جو اس دنیا سے چلا گیا وہ خود زندے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے وہ کیا کسی کی مدد کریں گے کیا کسی کی حاجت اور ضرورت کو پوری کریں گے مشروع زیارت یعنی ایسی زیارت ایسی زیارت ایسے شریعت نے جو طریقے بتائے ہیں قبروں کی زیارت کے کرنے کے ان میں زندہ شخص مردہ شخص کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کی قبر کی زیارت کے لئے ہو گیا ہے وہ خود زندے لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں کیوں اس لئے کی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس نماز جنازہ میں ان کے لئے دعا مفرد کی جاتی ہے وہ محتاج ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو دعا پڑھی جاتی ہے قبرستان میں جا کر کے جو دعا پڑھی جاتے ہیں ان کے لئے آفیت تلب کی جاتی ہے اللہ سے یہ بھی ایک زندے انسان کی طرف سے ان کے لئے ایک صدقہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسئول روایہ جو صحیح مسلم کی ہے ایک ہزار چھہ سو اکتیس نمبر کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اِدَا مَاتَ الْإِنسَانُ آدمی جب چلا جاتا اس دنیا سے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تین ذرائع سے اس کو ثواب ملتا رہتا اسی میں سے ایک دعا بھی ہے اگر زندہ انسان مرے ہوئے انسان کے لئے دعا کرے تو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ایک زندہ انسان کا محتاج ہوتے ہیں مرے ہوئے لوگ لیکن ان کے محتاج زندے انسان نہیں ہو سکتے یہ قیدہ ہی سرے سے غلط ہے قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے قبروں کی زیارت صالح اور نیک عمل ہے قبروں کی زیارت باعث عبرت ہے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے کی زیارت دنیا سے بیرغبتی کا باعث بنتی ہے قبروں کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام کا معمول تھا اللہ کے نبی قبرستان جایا کرتے تھے اور وہاں مدفون لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی دعا بھی کرتے تھے آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر یا قبرستان میں کن چیزوں کا کرنا جائز ہے اور کن چیزوں کا کرنا ناجائز اور درست نہیں ہے نمبر ایک قبروں پر جانور زبہ کرنا اور مردے کے نام پر زبہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے نمبر دو قبروں کو پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے قبروں پر کتبہ لکھنا یہ جائز نہیں ہے قبروں پر بیٹھنا اور مجاوری کرنا جائز نہیں ہے قبروں پر عمارت کھڑی کرنا جائز نہیں ہے ناہ قبر کی سائز بڑھانا یعنی قبر آہستہ آہستہ لمبی کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں کہ زمین سے صرف ایک بالش تو اوپر آپ اپنی قبر کو رکھ سکتے ہیں اس سے اوپر قبر کو اسے لمبا کرنا یہ جائز نہیں ہے قبروں کا تواف کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے قبروں کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا یا قبرستان میں نماز پڑھنا اور وہاں مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے قبروں پر مرد و زن کا اختلاف یعنی مردوں اور عورتوں کا ملاق قدم سے قدم شانہ بشانہ عورتوں اور مردوں کا چلنا یہ جائز نہیں ہے قبروں پر عرص لگانا میلہ کھیلہ لگانا جائز اور درست نہیں ہے قبروں پر قرآن خانی کرنا قوالی گانا مذہب اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے قبروں پر قرآن خانی کرنا قوالی گانا درست نہیں ہے قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں ہے قبروں پر چلنا چڑھنا اور دوڑنا جائز نہیں ہے قبروں پر فول اور چادر چڑھانا درست نہیں ہے قبروں کا سزدہ کرنا جائز نہیں ہے قبروں سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے قبروں سے فریاد کرنا جائز نہیں ہے اس کے اندر مدفون لوگوں کو حاجہ تروار مشکل کشا سمجھنا جائز نہیں ہے تدفین کے بعد قبر پر عزام دینا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے قبروں پر خیمہ لگانا درست نہیں ہے قبرستان میں کھیلنا کودنا اور جانور پالنا جائز نہیں ہے واپسی میں قبر کے پاس سے الٹے پاوانا یہ ناجائز عمل ہے قبروں کو چومنا یہ درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے دعاوں میں صاحب قبر کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے تدفین کے وقت قبر پر غلہ اناج اور پیسہ صدقہ کرنا اور اسے تخصیم کرنا درست نہیں ہے قبر کے پاس اس نیت سے درخت لگانا کہ درخت لگ جانے کی وجہ سے قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رہیں گے ایسا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے قبرستان کی زمین پر کاروبار کرنا کھانے پینے کی دکان کھولنا جائز نہیں ہے قبرستان میں گاڑی سیکھنا چلانا گاڑی چلانا وغیرہ وغیرہ جائز نہیں ہے قبروں میں موجود فلوں کے درختوں یا قومی املاک میں سے کسی چیز کو بھی اپنا سمجھنا اور اس پر قبضہ جمانا جائز نہیں ہے اسی طرح فرضی قبر بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے اور قبرستان کے اندر قضائے حاجت کے لیے جانا یعنی وہاں بولو بلاز پیشا پخانا کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے ہر سال قبروں پر مٹی ڈالنا بہت سی قبریں دب جاتی ہیں لوگ اس کے مٹی ڈالتے ہیں ہر سال اس طرح سے کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے قبروں پر فاتحہ پڑھنا درست نہیں ہے قبروں کی بے حرمتی کرنا ناجائز اور درست نہیں ہے یہ ناجائز عمل ہے یہ کچھ عامال ہیں جن کا کرنا قبرستان میں یا قبروں کے ساتھ جائز نہیں ہے اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم قبروں کے فتنے سے بچیں دین اور ایمان پر جم جائیں بدات و خرافات سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ